بلیو ورلڈ سیٹی ایک اللیگل سوسائٹی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آر ڈی اے کہہ رہی ہے یہ آر ڈی اے کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے میں آپ پہ کیسے اعتماد کر سکتا ہوں کہ جو میں بلیو ورلڈ میں انویسٹ کر رہا ہوں کیا آیا میری انویسٹمنٹ پاک صاف ہے کیا آیا میری انویسٹمنٹ سے مجھے فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا ناظرین آج ہم موجود ہیں بلیو ورلڈ سیٹی سوسائٹی کے اندر بلیو ورلڈ کیا ہے کیوں ہے بلیو ورلڈ کیا اللیگل ہے بلیو ورلڈ کیا فیک ہے اس حوالے سے تمام تفصیلات دیں گے بلیو ورلڈ کے اندر کیا کیا موجود ہے کیا نہیں ہے پلوٹس کی پرائسز کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اردو ٹرینڈز کی تینک پروفٹ سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان ملک دانش علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم موجود ہیں بلیو ورلڈ سیٹی سوسائٹی کے اندر بلیو ورلڈ کیا ہے کیوں ہے بلیو ورلڈ کیا اللیگل ہے بلیو ورلڈ کیا فیک ہے اس حوالے سے تمام تفصیلات دیں گے بلیو ورلڈ کے اندر کیا کیا موجود ہے کیا نہیں ہے پلوٹس کی پرائسز کیا ہیں اس ویڈیو میں سب کچھ آپ کو بتائیں گے یہ ویڈیو میں مارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ رنگ روڈ بھی آنے کو ہے تو رنگ روڈ بلیو ورلڈ سے تقریباً چھے سے سات کلومیٹر دور ہے اور یہ موزہ لگتا ہے موزہ سنگرال پھر اس کے بعد بلیو ورلڈ میں کتنے بلوکس ہیں میجر اس میں تین بلوکس ہیں جس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس عوامی جنرل بلوک اور اس کے ساتھ عورسیز بلوک عوامی بلوک میں تقریباً ساڑھے تین مرلہ کے پلوٹس ہیں جنرل میں اگر آتے ہیں تو پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ دو کنال عورسیز کی اگر بات کی جائے تو سات مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ دو کنال اور پانچ مرلہ کمرشل اور دس مرلہ بھی کمرشل ہے اب بات کریں گے جو پرائزز کیو پر بات کریں گے کہ پرائزز کیا ہیں اور کیسے ہیں سب سے پہلے آپ کو اگر بتائیں ہم سکرین پر بھی آپ کو ریٹس دکھا رہے ہیں مگر آپ کو یہاں سے بتاتے چلیں بات کریں گے پرائزز کیو پر پرائزز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں جیسا کہ تین بلوکز ہیں تو پہلے بلوک کا یہی حساب ہے کہ جو آپ کا جنرل بلوک ہے اس میں آ جاتا ہے آپ کا پانچ ملے کا پلارٹ کی جو ٹوٹل قیمت ہے وہ نو لاکھ نوے ہزار ہے مگر جب ہم ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آتے ہیں تو یہ نانوے ہزار اس کی قیمت ہے اس کے بعد فورٹی منتلی جو اس کی اکسات ہیں چالیس مہینوں کی اکسات جو ہیں وہ چودہ ہزار آٹھ سو پچاس ہیں اور آٹھ ہاف یئرلی یعنی کہ ایٹھ ہاف یئرلی جو آپ کی قسطیں ہیں اکسات ہیں وہ پڑھتی ہیں جی سنتیس ہزار ایک سو پچیس اب یہ آٹھ ہاف یئرلی کیا ہے اس سے مراج یہی ہے کہ ایک سال میں آپ نے دو قسطیں جو دینی ہیں وہ ہیں سنتیس ہزار ایک سو پچیس اب بات کریں گے بلو ورلڈ کے اندر ایک ڈیویلپمنٹ کا آیا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ڈیویلپمنٹ کا کام کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ڈیویلپمنٹ کا کام کافی زور و شور سے جاری ہے تیزی سے کام جاری ہے پ ہارس کی اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے وارٹر تین پارک کی اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے روڈز کی منٹینس کی اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے اور بیلٹنگ کا کام بھی جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور جہاں تک بات کی جائے بیلٹنگ کی تو بیلٹنگ کے اندر آ جاتے ہیں جی چار ہزار پلارٹ جو ہیں وہ بیلٹ کر چکے ہیں اور یہ ہے جنرل بلاک میں اس کی بیلٹنگ ہوئی ہے اور جو اگلی بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں وہ دو سے تین مہینے میں متوقع ہے اب یہ یہاں پر تیم پارک بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ ٹالس ہارس کا مجسمہ یعنی کہ گھوڑے کا مجسمہ بنایا جا رہا ہے جو کہ ایک سو پچیس فٹ لمبا ہے اس کے بعد جو ہمارا دبائی میں ہم اکثر جاتے ہیں ہم اکثر تصاویر میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں برجل عرب تو برجل عرب کی فوٹو سٹیٹ یعنی کہ فوٹو کاپی اس کا ریپلیگا بھی ادھر تیار کر رہے ہیں وارٹر تیم پارک جو ہے سب سے بڑا وارٹر تیم پارک بنا رہے ہیں جو کہ پانچ سو کنال کا ہے اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آ رہے ہوں گے کہ آیا برجلی پانی گیس کی سہولیات جہاں پر میسر ہیں تعلیمی نظام ہے طبی سہولیات ہوں گی کیا آیا اس کے رستے کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں آڈی اے تو سٹیٹس دے رہی ہے کہ یہ اللیگل سوسائٹی ہے یہ اللیگل سوسائٹی ہے مگر یہ کیا صورتحال ہے کہ ایک جانب تو اللیگل سوسائٹی ہے مگر کام بھی زور و شور سے جاری ہے یہاں پر ہم بات کریں گے بات کرنے کے لیے جائیں گے یہاں بلیو وائلڈ سیٹی کے جو گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کا جو سائٹ آفس ہے منیجنگ ڈیریکٹر شفاعت گوندل کے پاس جائیں گے ان سے یہ تمام کی تمام سوالات پوچھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ یہ اصل میں حقیقت کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں پلوٹس کی قیمت کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کیسے اعتماد کر کے پلوٹ خرید سکتے ہیں پلوٹ پر انویسٹ کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بلکل جی اب ہم پہنچ چکے ہیں گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے آفس میں جو کہ بلیو وائلڈ سیٹی کے اندر ہی ہے ان کا سائٹ آفس ہے سائٹ آفس کے جو ہمارے ساتھ منیجنگ ڈیریکٹر شفاعت گوندل صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آج ہم باتیں کریں گے اور بلیو وائلڈ سیٹی کے حوالے سے تمام کی تمام معلومات ہے خود بھی جانیں گے آپ کو بھی دیں گے سب سے پہلے شفاعت گوندل صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے بتائیے گا بلیو وائلڈ سیٹی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اور دو ٹرینس آپ نے موقع دیا سر بلیو وائلڈ سیٹی ایک برینڈ ہے اور الحمدللہ اس وقت یہ ایک برینڈ بن چکا ہے اسلام آباد راول پینڈی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی یہ بہت بڑی سوسائٹی ہے ایک بہت بڑا شہر بننے جا رہا ہے اس میں بلو وائلڈ سیٹی کی منجمنٹ وہ لے کر آ رہی ہے جو پورے پاکستان میں نہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ اس کا گیٹ دیکھ سکتے ہیں آگے آرس مارس کورٹس ہیں وائلڈ ریکارڈ میں ایک سو پچیس فٹ پہ ہیں وہ اس کے بعد وائلڈ ٹھئیم پارک جو ہے پانچ سو کنال پہ بن رہا ہے برجل عرب بن رہا ہے اور اس کے علاوہ بلو ماسک ہے ایک سو بیس کنال پہ وہ بن رہی ہے اور سر بہت بڑا بہت ہی بڑا یہ شہر بننے جا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بنے گا شکریہ اچھا بتائیے گا عام جو کلائنٹ ایک ہوتا ہے جو انویسٹر ہے اس کی یہ ہی ہوتی ہے کہ بیلٹنگ کب ہوگی کیا ہوگا بیلٹنگ کی کیا صورتحال ہے اس وقت بلو ورلڈ سیٹی میں جی دیکھیں بیلٹنگ ابھی جو ایک ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سے پہلے بلو ورلڈ سیٹی نے بیلٹنگ کی ہے ابھی جنرل بلاک سب سے پہلے لانچ ہوا تھا اس کی چار ہزار پلاٹس کی جو ہے نا بیلٹنگ ہو چکی ہے اور ریڈی انہوں نے چار ہزار پلاٹس جو ہے وہ لاٹ کر دی ہیں اور انشاءاللہ ویری سون ان اگلے ایک ٹو منت کے اندر اندر جو ہے انشاءاللہ جو ہے نا پوزیشن بھی مل جائے گی اس کے بعد اورسیز بلاک سٹارٹ کیا تھا اس کو ایک سال کمپلیٹ ہوئے اور اس کی بھی بیلٹنگ جو ہے انشاءاللہ اس رمضان میں ایک لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ناوز کریں گی بلو ورلڈ سیٹی کی مینجمنٹ اور انشاءاللہ اس پہ بھی وہ بیلٹنگ ہو جائے گی اچھا بجلی پانی گیس جو کہ ایک بنیازی ضرورت ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گیاں کیا ان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے سر یہ بجلی پانی گیس یہ تینوں چیزیں جو ہے سوسائٹی پروائیٹ کرے گی انشاءاللہ یہ اپنا جو ہے اس کا پلانٹ لگائے گی بجلی کا بھی گیس کا بھی اور پانی کے آپ جنرل بلاک میں آپ وزٹ کر لیں اس میں دو جو ہے انڈر گراؤنڈ پانی والے ٹینک جو ہے وہ بن رہے ہیں یہ ایک کمپلیٹ ہے دوسرے پہ کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں جو ہے سوسائٹی آپ کو پروائیٹ کرے گی اچھا مجھے بتائیے گا میں ایک کلائنٹ ہوں میں آپ سے پلانٹ لینے آیا ہوں ایز ای ایم ڈی گوندل گروپ آف مارکیٹنگ میں آپ پہ کیسے اعتماد کر سکتا ہوں کہ جو میں بلیو ورلڈ میں انویسٹ کر رہا ہوں کیا آیا میری انویسٹمنٹ پاک صاف ہے کیا آیا میری انویسٹمنٹ سے مجھے فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا جی دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ آپ کا نہیں ہر ایک کلائنٹ جو ہے جو بھی انویسٹر ہے اس کا سوال ہے اعتماد کے لحاظ سے ہی آگے انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ میں کوئی اپنے اوپر نہیں بلکہ میرے بڑے بھائی ہیں ناصر گوندل صاحب سی او گوندل گروپ آف مارکیٹنگ پچھلے سترہ سال ہو گئے ان کو اسلام آباد میں ریل اسٹیٹ کا جو ہے بزنس کرتے ہوئے اور ان کے اطموات سے ان کے بیعاف سے ہی لوگ ہم پر انٹرسٹیڈ بھی ہیں ہم پر بلیو بھی کرتے ہیں اور آج تک اللہ کا شکر ہے ہم نے کوئی ایسی سوسائٹی کو آدھ بھی نہیں لگایا جس میں کوئی رسک کا کام ہو ہم اپنے کلائنٹس کو اپنے جو کسٹمر ہیں ان کی جو انویسٹ کرواتی وہاں پر ہیں جہاں پر ان کو اچھا بینیفیٹ ملے اور سب سے زیادہ ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ آورسیزی ہیں اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے کسی بھی کلائنٹس کو ہم پہ کوئی بھی کسی قسم کی کمپلین نہیں ہوئی اور یہ ہمارا جو کریڈٹ ہے بلیو کا اطماعات کا وہ ہمارے بڑے بائی ناصر گندل صاحب کو جاتا ہے ان کی ہی وجہ سے آجا ہمیں اس قسم کی کوئی ٹینشن پرشانی نہیں ہے کہ ہمارے کلائنٹس کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوب جائے گی یا ازائے ہو جائے گی بلیو ورلڈ سیٹی ایک ان لیگل سوسائٹی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آر ڈی اے کہہ رہی ہے یہ آر ڈی اے کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھیں بلیو ورلڈ سیٹی دیکھیں لیگل سوسائٹی ہے ان لیگل کوئی سوسائٹی نہیں ہے اور باقی ابھی جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی میں جو ریگلر سوسائٹیز ہوں گی ان کو اینو سی ملے گا جو چھوٹی سوسائٹیز ہوں گی جو آن ریگلر ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یہ فیصلہ جو ہے آر ڈی اے نہیں کمیٹی کرے گی اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا بیرزائل مل جائے گا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آر ڈی اے کے اختیارات ختم ہونے رگ ہیں جی انشاءاللہ counseling انٹرنس کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ مطلب آپ چاہ کے بھی رگ رہا ہے چکری بھی ڈیصال رہا ہے اڈیالہ بھی ڈی اے رکھ رہا ہے تو انٹرنس کی کیا صورت ہے آپ ظاہری سے بات، ایک بندہ آڈی الہ سے آ رہے تو وہ چکری سے آئے گا تو وہ بہت مسکل ہوگا کیا آڈیالہ سے بھی گیٹ ہے جی سر اس کی جو انٹرنس ہیں ہر طرف سے انٹرنس ھوں گی اس کی اڈیالہ روج سے بھی آن گی جگبلی روڈ سے بھی ہوں گی چکری روڈ سے بھی آئیں اور سب سے بڑی جو مین اس کی انٹرس ہے وہ ہے رنگ روڈ اور انشاءاللہ رنگ روڈ جو ہوگا رواز سے رنگ روڈ آرہا ہے تھلیان انٹرچنگ تک اور بلو وائلڈ سٹی انشاءاللہ رنگ روڈ تک اس کو ٹچ کرے گی اس کی انٹرس ہوگی ایک ہر بلغ کا اپنا اپنا گیڑ ہوگا موٹرویious سے بھی اس کی انٹرس ہوگی چکری روڈ سے بھی ہوگی رنگ روڈ سے بھی ہوگی اڈیالا سے بھی ہوگی اور چک بیلی روڈ سے بھی ہوگی بلکل جی یہ تھے جی شفاعت گوندل صاحب جو ایم ڈی ہیں سائٹ آفس بلو ورلڈ سیٹی گوندل گروپ آف مارکیٹنگ کے تمام کی تمام تفصیلات انہوں نے دی ہیں بلو ورلڈ سیٹی کے حوالے سے کافی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں کہ بلو ورلڈ سیٹی ایسی ہے یا ویسی ہے جو بھی ہے حقیقت انہوں نے آپ کو بتا دی ہے اب یہی ہے کہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی سسائٹی میں ایک نئی شخص کے ساتھ ایک نئی جگہ کے ساتھ تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا اردو ٹرینڈز کی تینک پروفٹ سیریز سے فیلوا کتنا ہی اسی کے ساتھ اپنے میں ازبان ملک دانشہ علیہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ